موسیقی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھیمتا آب و دانہ بن نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنے اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہے اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضی کی دلیل ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کڑے دیکھئے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے تو پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لیجئے نماز قضانہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنانے خدا کھڑے ہوں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کی حضور سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا جو نہیں پڑتا وہ بھی کرنا چاہے گا لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گا وہ عرض رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکے لے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سالا کا کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کے لیا جائے گا پہلا سوال بندے سے ہی ہوگا یا چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے طرح نے پڑھ رہے ہوتے ہیں درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے طرح نے پڑھ رہے ہوتے ہیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات خراتے لے رہا ہو اس سے بڑی بدنصیب بھی کیا ہو سکتی ہے آئیے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لیں اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم مسمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ پانچ گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن یہ عظم کر کے جائیے اپنے گھروں میں اپنے عزہ و اقربہ اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاقید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے بندہ بندگی سے سجتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا علامہ نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں چپائے حالت رکوع میں ہیں مینڈک تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکوع بھی رکھے گئے اور سجدے بھی رکھے گئے اور قادر بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے اوپر کرے گی خوش نصیب تو وہ ہیں جو پانچ گانہ نماز ادا کرنے کے بعد تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے ہیں سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے اشرف آزا اس کے سر میں ہے بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سونگنے قوت ناک سر میں چکنے قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہا ہے پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور زبان سے کہا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں تیرے سے بالا کوئی نہیں انسان کو بندگی کا ذوق جب دسیب ہو جاتا ہے جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جیسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے ناچا رباہ ناچا رباہ 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 س regulation رباہ سنوجہ